جب تک یہاں پہ مائک پہنچ رہا ہے تو ہم اس بھائی سے گزارش کریں گے جو ہمارا ایک نون مسلم برادر یہاں پہ موجود ہیں وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی بھائی آپ معلوم کیجئے اپنا پہلے نام بتائیے اپنا پروفیشن بتائیے اور پھر بتائیے آپ کا سوال کیا ہے میری طرف سے سلام سب بین بھائیوں کو اسلام علیکم اور خاص طور پر زاکر صاحب کو اور جتنے بھی یہاں میمان بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم میرا نام اخلاق مسیح ہے اور میں تمام مذاہب کا طالب علم ہوں جیسے کہ زاکر نائک صاحب ہیں طالب علم میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور بائبل سٹیڈی بھی کرتا ہوں اور ہماری ایک تنظیم ہے یہہوہ ویٹنس کے نام سے وہ تنظیم جو ہے خدا واحد پر ایمان رکھتی ہے اور خدا واحد کی تعلیم دیتی ہے جیسے کہ مسیح اسلام نے یوہنہ کی انجیل تین کی سترہ آیت میں بتایا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور باراک جسے میں نے اس کو پہچانے خدا واحد کو پہچانے سو ہمیں خدا واحد کو پہچاننے کی ضرورت ہے تو اسی طرح ہم جو ہے تمام مسیح بین بھائیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ جو نا خدا واحد کی تعلیم کو جو نا برداشت نہیں کرتے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو میں جناب زاکر صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کا بہت فالور ہوں کیونکہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں اور جو دلیل دیتے ہیں وہ بڑی قابل ذکر ہوتی ہے قابل غور ہوتی ہے بھائی آپ کا سوال کیا ہے سوال پوچھنا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پر ایمان رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں اس چیز کو واضح طور پر شکریہ بھائی صاحب کا سوال ہے کس طریقے سے ہمیں خدا پر ایمان ہوں اور میں نے میرے پہلے سوال کا جواب میں کہہ چکا ہوں یہ فارمیولا ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ دے اپسلوٹا انٹرنل لَمْ لِذْ وَلَمْ يُلَدْ نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفْ وَنَادْ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اسے کہتا ہے خدا آپ کو اس کو ٹیسٹ پر دالنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنش خدا ہے ہم بھگوان رجنش کو ٹیسٹ پر دالتے سورہ اخلاس کے ایک شخص نے مجھے کہا ہم ہندو بھگوان رجنش کو خدا نہیں مانتے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنش کو خدا مانتے میں نے کہا کچھ انسان بھگوان رجنش کو خدا مانتے ہم اس کو ٹیسٹ پر دالیں گے سورہ اخلاس کے پہلا ٹیسٹے کہو کہ اللہ ایک ہے کیا رجنش ایک ہے آپ ہندوستان میں دیکھیں گے ہزاروں لوگ ہزاروں انسان اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہیں وہ ایک تو نہیں ہے لیکن بھگنش رقص کہیں گا نہیں نہیں میرا ایک ہی ہے نمبر ٹو اللہ سمد اللہ کہ رجنش کیا وہ سمد تھا ہم جانتے اس کی اوٹو بیگریفی میں لکھا تھا کہ بھگوان رجنش اسٹھما سے سفر کر رہے تھے ڈائیبیٹیز ملائٹس سے آپ سوچو خدا کو اسٹھما ہو گیا خدا کو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہو گیا تیسرا ٹیسٹ لہم ملد والم ملد ہی بگوٹ ہی بگیٹ نوٹ نوائزی بگوٹن نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ہم جانتے بھگوان رجنش کے والدین تھے وہ یوپی میں پیدا ہوا اس کے بعد وہ خود ان کے والدین اس کے ڈیسائپل بنتے ان کے بھگ بنتے وہ نائنٹین ایٹی ون میں جاتے یو ایسے اور یو ایسے میں ایک گاؤں رہتا ہے اس کا نام ہے اوریگن اس کے اندر اپنا ادارہ قیام کرتے کہتے رجنش پورم اس کے بعد چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اسے ارش کرتی ہے اور جیل میں دالتی ہے رجنش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دی سلو پوائزنگ آج سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے اور رجنش اب وہ باپس آتے پونا میں انڈیا میں مہاراشتر میں اور ایک نئے ارگنیشن شروع کرتے اوشو اس کے مرنے کے بعد اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو رجنش نیو بارن نیو ڈائیڈ بس وزید بس وزید دیسیمبر پو دیسیمبر پو دیسیمبر جنو بھگوان رجنش نہ پیدا نہ مرا لیکن اس دھرتی کو وزید کرنے کے لئے دھرتی کو گھومنے کے لئے وائی اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنش کو ایکیس ممالک کا ویدہ نہیں ملا آپ سوچ سکتے خدا بھگوان دھرتی کے وزید کرنے آتا ہے اور اس کو ویدہ کی ضرورت ہے اور آگ بشپ آف گریس کہتے ہیں اگر آپ بھگوان رجنش کو نہیں نکالیں گے ہم اس کا گھر جلا دیں گے تو جو بھی آپ کہتے ہیں خدا ہے اسے سورہ اخلاس کے ترازو پہ تولو اگر وہ پاس ہوتا ہے ہمیں کوئی گلاش اکوان ہے کہ وہ خدا ہے لیکن اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ غلط خدا ہے تو سورہ اخلاس is the touchstone it is the litimus test for knowing جاننے کے لیے وہ اصلی خدا ہے کہنے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے